اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کوکوز علی آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں مگلائی آلو کے پراتے کی ریسی بھی ابھی آپ کو چیک کرواتا ہوں کتنا زبردست ہے مگلائی آلو کا پراتہ یہ جو نارمل آلو کا پراتہ ہے اس سے مختلف ہے اور اس سے کافی ڈیفرینٹ ہے اور اس سے کئی گناہ زیادہ مزے دار ہے دیں گے کتنا مزے کا لگ رہا ہے دیکھنے سے ہی تو جب آپ ایک بھر بنائیں گے نا تو انشاءاللہ آپ جو دوسری آلو کے پراتے ہیں نا ان کو بھول جائیں گے تو انشاءاللہ اس کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئیے تو پلیس ویڈیو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا اور ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں اور جساروں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا تو اب ہم چلتے ہیں ریسی بھی کی طرف وہ بناتے ہیں مگلائی آلو کا پراتہ تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ہم نے لیا ہے آدھا کلو میدہ میدے کو آپ نے اچھی طرح چھان کے سمال کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر بہت سا کچھ رہا ہوتا ہے اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ہاں ون ٹی سپون نمک یہاں پہ ہم آپ ٹیسٹ کے مطابق نمک استعمال کریں کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب ٹھری ٹی سپون اس کے اندر ایڈ کریں گے ہم گھی وائل ایڈ نہیں کرنا ہے گھی ایڈ کرنا ہے گھی سے کیا ہوگا کہ جو آپ کے وہ پراتھے ہیں وہ ایتم خستہ ہو جائیں گے اب اچھی طرح مکس کریں گے ہم تاکہ گھی اچھی طرح مکس ہو جائے گھی کو اچھی طرح میدے کے اندر مکس کرنا ہے یہ دیکھیں ہاتھوں کے مطابق سے اچھی طرح مکس کرنا ہے بلکل بھی گھی اس کے اندر نہیں رہنے چاہیے اب آپ کو چیک کرواتے ہیں اس کی کیسی کنڈیشن ہو گئی ہے جب ہی تھوڑا سا جڑنے لگ جائے نا تو گھی اچھی طرح مکس ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم نے کرنا ہے ایک گلاس ہم نے پانی لیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے اور ڈو کو تیار کر لیں گے ڈو ویسی ابھی چیک کروائیں گے آپ کو کیسی ہونی چاہیے اور اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تھوڑا سا اور پانی ایڈ کریں گے تو یہ دیکھیں ہماری ڈو تیار ہے ایسی ڈو ہونی چاہیے اب اس کو ہم ریس دیں گے ریس دینے سے پہلے ہم اس کے اوپر ون ٹی سپون گھی لگا دیں گے گھی کیوں لگا رہے ہیں کسی بھی ڈو کو ریس دینے سے پہلے اس کے اوپر کوئی بھی وائر یا گھی لگانا پڑتا ہے تاکہ اوپر سے ڈرائے نہ ہو تو اب ہم ڈو کو آدھے گھنٹے کے لیے ریس دیں گے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے جب تک ہم اپنی آلو کی فلنگ تیار کریں گے پہلے اس کو ہم کور کر دیں یہ دیکھیں پلاسٹک ورائپ کی مدد سے اگر آپ پلاسٹک کا کوئی ورائپ نہیں ہے تو آپ پلیٹ ڈگ دیں بس ہوا نہیں جانی چاہیے اس کے اندر یہ دیکھیں ہم نے اچھی طرح اس کو کور کر دیا ہے اب آدھے گھنٹے کے لیے اس کو ریس دیں گے تو اب چلتے ہم آلو کی فلنگ بنانے کی طرف یہاں پہ ہم نے لیے پین اس کے اندر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون کوکنگ وائل ہم آلو کی فلنگ تیار کر رہے ہیں اور اب ایڈ کریں گے اس کے اندر ہم دو سے تین ہری مرچیں چاپ کی ہوئی ہری مرچوں کو ہم نے ایک دم باری چاپ کر لیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہری مرچیں استعمال کریں آپ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں تاکہ تھوڑا ہی زیادہ مرچ کم ہو جائے ہاف ٹی سپون ہلدی ایڈ کریں گے اس کے اندر ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر ایڈ کریں گے ریڈ چلی پاوڈر ہاف ٹی سپون کافی ہے کیونکہ اس کا بہت زیادہ سپائسی ہو جائے گی بننا اور اب اس کے اندر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون دھنیا پاوڈر آٹھ سے دس کڑی کے پتے ڈالیں گے کڑی پتے بہت ہی زبردست خوشبو بھی آئے گی اس سے اور اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون نمک استعمال کیا ہے آپ اس میں بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ ہیوں مطابق اب ہم سارے مسالوں کو اچھی طرح سے بھون لیں گے فرائے کر لیں گے تاکہ ان کا جو کچھاپن ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جائے کچھاپن نہیں رہنے چاہیے ونہا عجیب سی سمیل بھی آتی ہے اب اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون ووٹر یعنی پانی تاکہ یہ جبکے نہیں جلے نہیں اس لئے ہم نے پانی ایڈ کیا ہے اور چمچ دیکھیں ہم نے چلاتے رہنا ہے اب ہم کیا کریں گے ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تین سے چار بوائل کیے ہوئے آلو ان کو ہم نے میش کر لیا تھا اور ہم نے پہلے ہی بوائل کر لیا ونہا ابھی بہت ٹائم لگ جاتا ہے ریسیبی لمبی ہو جاتی تو ہم کوشش کر دیں گے آپ کے لئے چھوٹی چھوٹی ریسیبی سے لے کر آئیں تو آپ کا بلکل ٹائمز آیا نہیں کریں گے ہم یہاں پر ہم نے پہلے ہی آلو کو نمک ڈال کے بوائل کر لیا تھا اور میش کر لیا تھا اب اچھی طرح آلو کو ہم مکس کر دیں گے مسالے کے اندر اب ہم اینڈ میں اس کے اندر ایڈ کریں گے ہاف کپ ہرہ دھنیا بہت اچھا فلیور بھی آئے گا بہت اچھی خوشبو بھی آئے گی اور ہرہ دھنیا بہت ہیلڈی بھی ہوتا ہے اچھی طرح ہرہ دھنیا کو بھی مکس کر دیں گے اس کے اندر بہت ہی زبردست ہماری جو آلو کی فیلنگ ہے وہ تیار ہو رہی ہے اور بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے جب آپ ایک بار بنائیں گے نا تو آپ کو پتہ سیزا ہے کتنی زبردست سی ریسپ یہ ہے اب ہم اس کو سائٹ پہ رکھ دیں گے اب ہم دوبارہ چلتے ہیں ہماری ڈو کی طرف تو الحمدللہ آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور ہماری جو ڈو ہے وہ اچھی طرح سیٹ ہو چکی ہے ڈو کو ہم دوبارہ گون دیں گے تاکہ جو ایکسٹرا ایئر ہے نا وہ اس کے اندر سے نکل جائے اچھی طرح اس کو دوبارہ گون دیں آپ کو ڈو کی کنڈیشن نظر آ رہی ہوگی کیسی ہے ایسی آپ کی بھی ہونی چاہیئے زیادہ ہارڈ بھی نہیں زیادہ ساوٹ بھی نہیں یہ اب ہم کاؤنٹر پر میدہ ڈسٹ کریں گے جیسے ساموسے کی ڈو ہوتی ہے بلکل سیم اسی طریقے کی ڈو ہے یہ اب ہم نے چھوٹے سا اس کا پیڑا لیا ہے اس کو بیلیں گے آپ نے بیلنا کیسے ہے تھوڑا موٹا رکھنا ہے اس کو سوری پتلا رکھنا ہے تھوڑا اس کو اب یہ آپ کو چیک کرواتے تھے کیسا ہونے چاہیئے اس کو آپ نے پتلا رکھنا ہے جتنا باری ہو سکتا ہے آپ نے اتنا باری کرنا ہے ہم یہاں پہ اتنا باری کر رہے ہیں تو آپ بھی اتنا ہی کر رہے ہیں اتنا کافی ہوگا بیسے اب سینٹر میں ہم آلو کی فیلنگ کر دیں گے جو ہم نے تیار کی تھی یہ دیکھیں اس طریقے سے آلو کی فیلنگ ہم نے کر دی اب ہم چلتے ہیں کیسے آپ نے پراتے کی فولڈنگ دانی ہے کس طریقے سے آپ نے اس کو بند کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم سائٹ میں برش کی مدد سے پانی لگائیں گے پانی ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے ہم نے نائی سمیل ہے یہ سوال نہیں کر رہے پانی سے یہ چپک جائے گا اسی لی دوسری سائٹ سے بند کریں گے اور اب نیچے والی سائٹ سے بھی اس کے اس طریقے سے دیکھیں پانی لگائیں گے آپ اس ٹیپس کو فالو کرتے جائیں اگر ایسی بھی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ پیچھے جا کے ریپیٹ میں واپس دیکھ لیں تو آپ کو ایزی لی سمجھ آ جائے گی یہ دیکھیں ہم نے سائٹ بند کرتی ہے اس کی اب اوپر والی سائٹ بھی بند کریں گے تو دوبارہ ہم اس کے پانی لگائیں گے اچھی طرح پانی لگانا ہے تاکہ یہ اچھی طرح چپک جائے بند ہو جائے یہ دیکھیں اچھی طرح بند ہو گیا ہے ایک دم سکوائر شیپ میں آ گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کا اب یہ آپ کو دیکھاتے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں فرائنگ کی طرف یہاں بھی ہم نے لیا کوکنگ وائل کوکنگ وائل آپ نے بھی اتنا ہی لینا ہے اور اس کو ایک دم لو فلیم آپ نے کر دینی ہے تاکہ جو میدہ ہے نا وہ اچھی طرح اس کا فرائے ہو جائے جو نورمالی آلو کے پراتے ہوتے ہیں ہم ان کو کیا کرتے ہیں ہم ان کو سیکھتے ہیں تب میں پہ لیکن اس کو ہم کر رہے ہیں جیسے ساموسوں کو فرائے کرتے ہیں نا بلکل سیم اسی طریقے سے ان کو فرائے کر رہے ہیں تو یہ ایک دم ڈیفرینٹ ٹیسٹ آیا گا اس سے اور جب آپ ایک کو بنائیں گے تو آپ کا پتہ سل جائے گا کہ کیا اس میں ڈیفرینٹ ہے دم لوگ انی ہے میڈیم یا ہائی نہیں انی اس سے کیا ہوگا آپ کا میدہ اندر سے کچھا رہ جائے گا اور پکے گا نہیں سہی سے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا کلر آیا ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے ایکسٹر آوائل کو نکال لیں تو اب ہم چلتے ہیں فائنل لک کی طرف الحمدللہ ہمارے مگلائی آلو کے پراتے تیار ہیں بہت زبردست بنے ہیں اب آپ کو کٹ کر کے دیکھواتے ہیں یہ کتنے زبردست ہیں ابھی آنے والے دنوں میں آپ کے لئے بہت سے پراتے لے کر آئیں گے جیسے کہ مگلائی چکن پراتہ مگلائی ایک پراتہ تو انشاءاللہ آپ کو اور بھی کئی طرح پراتے مرانا سکھائیں گے اور انشاءاللہ سب کے سب آپ کو بہت اچھے لگیں گے تو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا ہم ملتے ہیں اللہ حافظ